ہم پروجیکٹ ورک کے بارے میں بات کریں گے اور ایمز نیو ڈیلی کا یہ پروجیکٹ ہے جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں بہت کچھ آپ کو دیا گیا ہے دیکھیں ہیلو گائز آپ کا سواگت ہے جب فارمیسیس ورڈ میں اور اسی سب چیزوں کے اوپر ہم بہت میں بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کی کیا ہے دیکھیں ویکنسی پروجیکٹ ریکنمنٹ کی بات کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ایمز نیو کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں کی آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بات کریں اس میں تو ایمز نیو کی پوسٹ میں سائنٹیسٹ سیکنڈ ریسرٹ ایسو سیئیٹ سینر ریسرٹ فیلو ایسے ایسے جو ہے یہ پروجیکٹ ہے اس پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے جس میں دیکھیں فرش آپ عالموں بات کریں تو پہلا جو سائنٹیسٹ تھڈ ہے اس میں آپ کو اٹھتہ ہزار ملنا ہے پرس ایچارے کے ساتھ اور ایم ڈی ایم ایس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ ان کی ریکوارنمنٹ ہے وہ ہونے چاہیے اور ایم بی ایس سے دین ہے تو ایٹی ایر کا ڈیزائیور کالیفیکیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسے جو ہے کر کے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پھر بات کریں ریسرٹ ایسو سیئیٹ کی تو اس میں سیتالیس ہجار پلس ایچارے ہے اور ایج لیمٹ چالیس کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پی ایس ڈی ایم ڈی ایم ایس ای ایم ڈی ایس ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی بھی ایکسپرینس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں بات کریں تو یہ دی ایم فارم ایم ای یا ایم بی ایس سی ہیں تو آقی پہ تھری یئر کا اس میں ایکسپرینس مانگا گیا ہے اور بات کریں اس میں ڈیجرائبل کی تو ورکنگ ایکسپرینس رہتا ہے تو آپ کو پروفیٹ ملتا ہے پھر نیکس بات کرتے ہیں ایس آر ایف کی تو اس میں پیتی ہجار پلس ایچارے ہے اور پیتی ہجار پیتیس یئر جو ہے آپ کی ایج لیمٹ مانگی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی چکی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایم فارم ایم ایم ٹیک ڈگری ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسپرینس نیل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈیجرائبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں پھر بات کریں انٹیسٹری کانڈیٹ سونڈ بھی ٹھیک ہے اپنی ریجیوم کو آپ اس جو ہے ایمیل آئی ڈی ہے اس کو سات دسمبر سے پہلے آپ اس کو سینڈ کر دیگا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جیسے سرویس تینیور ویل بھی چھبیس مار دوزار تیس تک کا ہے اور لارچ ڈیٹ ریجیوم سمیشن کا سات دسمبر ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں یدی ایسی ایسٹی ہے تو پانچ یئر کا اور او بی سی ہے تو تین یئر کا ایج ریلکسیسن ملتا ہے پھر بات کریں نمبر آپ پوشٹ کی تو وہ جو ہے ویری کر سکتی ہے اولی سوٹ لیسٹ کانڈیٹ کو ہی یا انٹیویو کے لیے بلائیں گے کیونکہ اس کی ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کو آپ کی چیک کریں گے اس میں جو زیادہ ایکسپریئنس ہوگا جب ایلیجیبیل ہوگا اسی کو یہ کول لیٹر کے لیے بلائیں گے انٹیویو کے لیے بلائیں گے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو اور آپ کو اس میں جو ہے فیل جرور کرنا چاہیے اس سبسکرائیٹریہ کو آپ فالو کرتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے لیے ایسے ہی جو موٹیفیکسن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجے لائک کر لیجے اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک چینل پر نہیں ہیں تو فیس بک چینل پر بھی جا کے اس کو فالو کر لیجے اور ٹیوٹر پر نہیں ہیں تو ٹیوٹر پر جا کے اس کو فالو کر لیجے وہاں پر فارمیسیس ریلٹیڈ نئے نئے نوٹیفیکسن آتی رہتی ہے ٹھیک ہے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ THANK YOU